بہیرہ عرب کے کنارے واقعے شہر کراچی کا ساحلی علاقہ تقریباً نوے کلومیٹر تک پھیلا ہے یہی وجہ ہے کہ اس شہر میں ماہیگیروں کی انگنت بستیاں آباد ہیں ابراہیم حیدری بھی ایک اہم اور قدیم بستی جانی جاتی ہے یہاں کے مقامی نہ صرف ماہیگیری سے منسلک ہیں بلکہ کشتیاں تیار کرنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں جو کہ ماہیگیروں کے روزگار کا ایک اہم ذریعہ ہے جمشید اختر نام ہے میرا 20 سال سے میں کام کر رہا ہوں مختلف سائز کی کشتیاں بنتی ہیں یہاں پر یہ برما ٹیک کی بھی بنتی ہیں چلوزے کی بھی بنتی ہیں مختلف سائز ہوتے ہیں ہمارے پاس 18 فٹ سے لے کے 45 فٹ تک کا سائز بنتے ہیں پشتی کو بنانے کے لیے پر ترگ کی ضرورت ہوتی ہے پشتی کے اندر اس کو بٹھان بھی بولتے ہیں پھر اس کے کانترے قریدے جاتے ہیں جو اس کے آگے پیچھے کے سٹریلیم ہوتے ہیں اس کے بعد مختلف سائز کی لگڑی ہے جیسے برما ٹیک ہوگی تو برما ٹیک خریدا جاتا ہے چلوزہ اور پھر چلوزہ خریدا جاتا ہے پھر اس کی بارڈی بنتی ہے بارڈی بننے کے بعد پھر اس کے اندر کیگر کا کام ہوتا ہے جو مختلف شہروں سے آتی ہے پنجاب سے بھی آتی ہے سندھ میں سے بھی آتی ہے کراچی میں بھی آوری بلے اسی حساب سے اس کو ہم لوگ لے بولتے ہیں یہ جو لگڑییں لگی ہیں یہ ساری لے ہیں اس کے بعد اس کا اوپر کا کام شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم لوگڑے بولتے ہیں اس کے اوپر پھر یہی چلوزہ کی لگڑی لگتی ہے کشتیوں میں تقریباً ایک کشتی میں جو تیس پڑ کے ہوتی ہے وہ تقریباً تین سے چار مہینے لگ جاتے ہیں بڑی جو ہوتی ہے اس میں تقریباً پانچ سے چھ مہینے لگ جاتے ہیں اس میں تقریباً تیس پڑ کے کشتی میں پانچ سے چھ آدمی کا کام ہوتا ہے اور کام اس میں مختلف جسے ہیں اس میں تقریباً پہلے ستار کا کام ہوتا ہے ستار اور مورے کا پھر اوپر لگتا ہے چھرگوزہ ایک ایک پاٹیا کر کے لگا کے نہ اسے فریم بناتے ہیں پھر اسے کام چلتا رہتا ہے کشتی جب کمپلیٹ ہوتی ہے پھر اس کا انجن کا لین کرنے والے آتے ہیں وہ الگ کا رگار ہوتا ہے وہ جب کمپلیٹ ہو جائے پھر آتے ہیں کارپینٹر وہ کلر کرنے والے کلر کا کام کرتے ہیں بچپن سے یہ کشتیاں جو ہے لاچیں ہیں اور کمرے وغیرہ ستارے کرتے ہیں ملوک جو پیتہالیس پوٹ کی ہے نا اس میں چار پانچ دن لگ جاتے ہیں تینٹنگ بھی کرتے ہیں نا مشلی بناو جھینگا بناو کوئی بھی ادھر بولے گا نا وہ ہم بنے سکتے ہیں جب یہ ہم لوگ کشتی تیار کر لیتے ہیں پھر نا خدا جو اس کو کشتی کو چلاتا ہے وہ اس کو چونہ چربی بولتے ہیں جس کے اندر سرسوں کا تیل ہوتا اور موم ہوتی ہے دونوں کو مکس کر کے اس کی باڈی کو لگایا جاتا ہے اس کے حساب سے یہ پھر پانی میں اترتی ہے پھر جال ہے نا خدا اس کا جال دیار کرتا ہے پھر یہ باہر جاتی ہے جیسے ہی کشتی پانی کے اندر اترتی ہے ہمیں بہت خوشی ہوگی